اسلام علیکم دوستو اکثر دوست مجھے کومنٹ کے اندر پوچھتے ہیں کہ بھائی کیسے پتہ چلے گا کون سے پودے کو خاد کی ضرورت ہے اور کون سے پودے کو بھی خاد کی ضرورت نہیں ہے تو میں نے ذوچا کہ میں آپ دوستوں کو آج بتاؤں کہ کون سے پودے کو خاد کی ضرورت ہوتی ہے اور کون سے پودے کو خاد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز کلیر کر دوں دوستو کہ کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جن کو خاد کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جن کو خاد کی بہت کام ضرورت ہوتی ہے جیسے کہ موٹیہ کا پودہ ہے موگرہ جیسمن بول لیں یا جیسمن وائنز بول لیں وہ جیسمن وائنز پڑی ہوئی ہے جو کہ جیسمن کے پھول لگتے ہیں جیسمن ایک فیملی ہے اور اس کی بیل بنتی ہے بیل کے اوپر چھوٹے چھوٹے پھول لگتے ہیں یہ موگرہ جیسمن ہے جسے ہم موٹیہ بولتے ہیں یہ آپ کو فلاور سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ کون سا پودہ ہے آپ دوستوں کے گھر میں بھی یہ لازم ہوگا کیونکہ جب بھی کوئی دوست گارڈننگ سٹارٹ کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ دو پودے پہلے آتے ہیں یہ ہے گلاو کا پودہ اور یہ ہے موٹیہ کا پودہ گلاو اور موٹیہ یہ دو پودے سب سے پہلے معنی میں آتے ہیں جب کوئی گارڈنگ سٹارٹ کرتا ہے یہ موٹیہ کا پودہ جو ہے اس کو بہت زیادہ خاد کی ضرورت ہوتی ہے جب بھی کوئی نیا بندہ موٹیہ کا پودہ لیتا ہے وہ اس سے ڈیڈ ہو جاتا ہے وہ گروہ نہیں کر پا تا مر جاتا ہے تو اس کو خاد کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے دوستو یہ باقی پودوں کی نسبت زیادہ فرٹیلائزر مانگتا ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ پودہ کیسے بولتا ہے پودوں کی ایک زبان ہوتی ہے پودے آپ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں جب آپ تھوڑی سی گارڈنگ کر جائیں گے تھوڑی سی گارڈنگ کا ایکسپیئنس لے لیں گے تب آپ کو پتا چل جائے گا کہ پودہ آپ سے باتیں کرنے لگ گیا ہے میرے ساتھ تو میرے پودے باتیں کرتے ہیں چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پودے کیسے باتیں کرتے ہیں اب یہ جو میرا پودہ ہے یہ میرے ساتھ باتیں کر رہا ہے اب آپ سوچیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی یہ کیسے باتیں کر رہا ہے تو یہ میرے سے فرٹیلائزر مانگ رہا ہے وہ کیسے تو یہ دیکھیں یہاں پر اس کے پتے آپ کو پیلے نظر آ رہے ہیں پتے پیلے ہونے کی دو وجوات ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے گرمی اور ایک ہوتی ہے خاد کی کمی گرمی تو اس کو اتنی نہیں لگ رہی کیونکہ اس کے پتے آپ دیکھیں بلکل لش گرین ہے اور بلکل ہیلتی ہیں مٹی اس کی گلی ہے میں نے ویسے پانی دیا لیکن صبح میں نے ان کو سپریے کیا تھا اس کے پودے میں مرجانے نہیں دیتا اس کو میں ایک دفعہ صبح سپریے کر دیتا ہوں پانی کا اور ایک دفعہ شام کو پانی دیتا ہوں مٹی کے اندر تو اس کے پودے اس کے جو پتے ہیں وہ تو مرجاتے نہیں ہیں اب یہ جو پیلے پتے ہیں یہ میرے سے باتیں کر رہے ہیں یہ کیا بھو رہے ہیں یہ بھو رہے ہیں کہ ہمیں فرٹیلائزر کی ضرورت ہے ہمیں خاد دو ہماری خوراک کم ہو رہی ہے خاد کا مطلب ہوتا ہے خوراک جب کسی پودے کی خوراک کم ہو جاتی ہے اس کو خوراک پوری نہیں ملتی تو وہ اپنے پتے پیلے کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے چلے میں آپ کو ایک اور پودا دکھاتا ہوں اب یہاں پر میری جو سہرہ بیل پڑی ہوئی ہے اس کے پتے بھی پیلے ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں یہ چڑیوں نے اوپر بیٹھیں بھی کی ہوئی ہیں کیونکہ چڑیاں آتی ہیں یہ ان کے لئے دھنا پڑا ہوئے اور وہ پانی پڑا ہوئے میں سفائی بھی کر رہا تھا اس لئے جادو بھی پڑا ہوئے تو یہ دیکھیں دوستو یہاں پر پتے پیلے ہو رہے ہیں اگر یہ پتہ گرمی کی وجہ سے پیلا ہو رہا ہے تو اس کو برننگ لانی چاہیے تھی یعنی کہ اس کو پاپڑ بن جانا چاہیے تھا لیکن یہ پاپڑ نہیں بنا پتہ نرم ہے لیکن یہ پیلا ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ یہ میرے صرف باتیں کر رہا ہے اور مجھے بور رہا ہے کہ مجھے فرٹیلائزر دے دو تو میں فرٹیلائزر دے رہا تھا پودوں کو چلیں آپ کو دکھاتا ہوں کون سا فرٹیلائزر تھا یہ فرٹیلائزر میں پودوں کے اوپر اپلائی کر رہا تھا یہ کون سا فرٹیلائزر ہے دوستو چلیں فرٹیلائزر کو لے کے چلتے ہیں اپنے پودوں کی طرف جو کہ ہم سے باتیں کر رہے تھے یہ ہے جی این پی کے یعنی کے نائٹروجن فاسفورس اور پٹاشیم یہ گائیں کے گوبر سے تیار ہوا فرٹیلائزر ہے جو میں نے اس کی ویڈیو آپ دوستوں کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے آپ دوست چینل کا ویزرٹ کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اب ہم یہ گملے کو کتنا فرٹیلائزر دینے والے ہیں یہ ایک گلاس میں لوں گا اور یہ اپنے پودے کے اندر ڈال دوں گا یہ اتنا فرٹیلائزر اس کے لئے کافی ہے اب اس کے پتے بھی انشاءاللہ لش گرین ہو جائیں گے اور اس کی گروت بھی زیادہ ہوگی اور اس پر فلاورنگ تو ویسے بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے لیکن اور اچھی فلاورنگ ہو جائے گی یہ ہم کن پودوں کو دیتے ہیں جن کی گروتھ رکی ہو جن کی گروتھ نہ ہو رہی ہو جیسے یہ اب نیازبو کا پودہ ہے یہ میں نے بیج لگائے ہوئے تھے یہ بیج ماشاءاللہ دیکھیں سارے جرمنیٹ ہو گئے اور یہ پودے کی شکل اختیار کر گئے ہیں ان کو بھی میں نے دے دیا ہے اس کی بھی بہت اچھی گروتھ ہو جائے گی اب آپ کو میں نے بتا دیا کہ کون سا پودہ باتیں کرتا ہے اب جو باتیں نہیں بھی کر رہے آپ نے ان کو بھی دے دینا ہے تاکہ ساتھ والا اس کو یہ نہ بولے کہ تمہیں فرٹیلیزر مل گیا اور مجھے نہیں ملا تو ان کے دل میں بھی ایسی کوئی بات نہ ہے دوستو پودوں کے اندر فیلنگز ہوتی ہیں پودے باتیں کرتے ہیں اور یہ ہمیں سمجھتے ہیں یہ اپنے مالک کی پہچان بھی کرتے ہیں جو ان کو پانی دیتا ہے اس کی بھی پہچان کرتے ہیں یہ پودے کی نیچر ایسی ہے کہ گارڈنگ ایکسپرڈ بولتے ہیں کہ پودہ اگر آپ کے گھر میں ایک پڑا ہوا ہے آپ اس سے باتیں کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ گفتگو کرتے رہتے ہیں تو آپ کو اس کی فیلنگز سمجھ آنے لگ جاتی ہیں آپ اگر تھوڑی دیر اپنے پودوں کے پاس بیٹھا کریں گے تو آپ کو بھی ان کی باتیں سمجھ میں آنے لگ جائیں گی اگر آپ یہ دو پودے رکھ لیتے ہیں یہ دونوں نیازبو کے پودے ہیں ایک پودے کے ساتھ آپ گلت بیئیور کریں اس کو دور رکھ دیں کہیں اس کو ٹائم نہ دیں اس کو تھوڑا بہت پانی دے دیا اس کی طرف فوکس نہ کریں اس کے پاس بیٹھ جائیں اس کے ساتھ باتیں کریں اس کے پتیوں کو ایسے پیار کریں تو یہ والا پودہ آپ کا زیادہ ہیلڈی رہے گا اس کی نسبت کیونکہ اس کی طرف آپ زیادہ فوکس نہیں کر رہے اس کو اتنا آپ پیار نہیں کر رہے جتنا آپ اس پودے کے ساتھ کرتے ہیں تو ان کے اندر بھی فیلنگ ہے یہ جان رکھتے ہیں یہ بے جان نہیں ہیں یہ جاندار ہیں تو پودوں کے ساتھ باتیں کیا کریں ان کے پاس آپ بیٹھیں گے تو یہ آپ سے بہت ساری باتیں شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ہمیں کس ٹائم فرٹیلائزر کی ضرورت ہے اور کس ٹائم فرٹیلائزر کی ضرورت نہیں ہے تو یہ جناب میں فرٹیلائزر اب سب پودوں میں دے دوں گا اس کے بہانے کیونکہ یہ مجھے بھورا تھا فرٹیلائزر دو تو آپ سب کو مل جائے گا امید کرتا ہوں چھوٹی سی ویڈیو آپ دوستوں کو سمجھ میں آئی ہوگی تو یہ آپ کو میں اپنے اندر کا ایکسپریئنس بتا رہا تھا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کر دینا اگر اچھی نہیں لگی تو ڈس لائک کر دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپ نے بھائی کے چینل کو سبسکرائب کر لینا مجھے اجازت دیں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ